کیا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی پانچ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلھوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین دو ہزار چوبیس کا سال شروع ہو چکا ہے یہ ایک نیا سال ہے ایک نئی امید کا سال تاہم یہ سال ایک اور وجہ سے بھی خاص ہے اس سال کے آغاز سے ہی یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ یہ سال امام مہدی علیہ السلام کا سال ہو سکتا ہے دو ہزار چوبیس میں دنیا میں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں حق پر باطل کی جیت ہو رہی ہے جبر و ظلم کا دور دورہ ہے فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے علماء کا قتل ہو رہا ہے مسلمانوں کے لئے مشکلات کا ظہور ہو رہا ہے ان تمام نشانیوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل نہیں کہ دو ہزار چوبیس امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا سال ہو سکتا ہے سال دوہزار چوبیس کے شروع ہوتے ہی امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی بہت سی نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی خبر قدیم روایات اور کچھ احادیث سے بھی ملتی ہیں جن کے مطابق امام مہدی تب ظاہر ہوں گے جب دنیا میں قیامت کا سا سما ہوگا حق پر باطل کی جیت بہت نمائع ہوگی اور دنیا میں جبر و ظلم کا دور دورہ ہوگا حال ہی میں ایک جدید عالم دین نے اپنے ایک ٹی وی پروگام میں موجودہ صورتحال پر تذکرہ کرتے ہوئے یہ پیشنگوئی کی ہے کہ یہ سال دوہزار چوبیس ہی امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا سال ہوگا پیارے دوستو کیا دوہزار چوبیس کا سال امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا سال ہو سکتا ہے اس سال کے آغاز سے ہی اس بات کی خبریں گردش کر رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس سال کی تیاری کریں اور اپنی زندگی کو ایسے بنانے کی کوشش کریں جو امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے قابل ہو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے ہمیں عدل و انصاف کے لیے کام کرنا چاہیے ہمیں ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جلد ہی امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور دنیا میں عدل و انصاف کا قیام کریں گے آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ امام مہدی کون ہیں کس کی اولاد میں پیدا ہوں کے ان کے ظہور کی وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں علماء اکرام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سال دوہزار چوبیس ہی امام مہدی کا سال ہوگا ایسا کیا ہے سال میں جو بار بار امام مہدی علیہ السلام کا سال قرار دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ کتنے عرصے تک زمین پر حکومت کریں گے اور امام مہدی کا دور مسلمانوں کے لیے کیسا ہوگا یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین ان میں سے سب سے پہلی علامت ملک جبری کا دور ہوگا یعنی پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں گے ان پر جبری بادشاہتیں قائم کی جائیں گی جس کے نتیجے میں وہ بے بسی میں گرفتار ہو کر رہ جائیں گے اور ظالم کفار و مشرق ان پر چڑھائی کریں گے یہ حالات بھگتتے ہوئے مسلمانوں کو تقریباً ایک صدی ہونے والی ہے جس کے نتیجے میں مسلمان مظلوم اور مجبور ہو کر غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں اور ظاہر میں جن خطوں پر وہ آزاد نظر آتے ہیں در حقیقت وہاں بھی وہ غلامی کی اندیکھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں کہیں ان پر ذہنی غلامی مسلط ہے تو کہیں ان کی آزادانہ ریاستوں میں پسے پردہ کافر آقا حکمرانی کر رہے ہیں اور مسلمان حکمران خاص طور پر تیسری دنیا یعنی ترقی پذیر ملکوں کے حکمران ان بیدین اور صفاق آقاوں کے ہاتھوں کٹ پتلی کی طرح ناچ رہے ہیں اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کو کمزوروں اور بے قصوں پر زبردستی مسلط کیے ہوئے ہیں طاقت کی دیوی جہاں چاہتی ہے اپنے محکوموں کو وہیں موڑ دیتی ہے عجیب دھندلکے کا عالم چھایا ہوا ہے جس کے نتیجے میں انصاف کی روشنی نظر نہیں آ رہی اور مسلمان اپنی بقا کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں لیکن کفار کا غلبہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تقریباً سو سال سے مسلمانوں کا یہی عالم ہے کہ کبھی انہیں جزوی طور پر خدا کی زمین پر آزادی مل جاتی ہے اور کبھی یہ محکوم ہو کر رہ جاتے ہیں اور ظلم کی چکی میں پیستے رہتے ہیں دوسرا بڑا عالمیا ان کی نا اتفاقی اور بے حسی یہ ہے کہ تجارت کی غرض کی وجہ سے یہ اپنے لوگوں کی طرف سے آنکھیں اور کان بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ باہمی محبت اور رحم و شفقت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں جب انسان کے کسی عضوے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جسم کے تمام آزا بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں دوستو حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں اور ایک جسم کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جسم کے ایک حصے میں اگر درد پیدا ہو تو سارے کا سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے اور اس درد کو دور کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کچھ اختیار میں ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے یہی حالت ہماری اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہونی چاہیے کیونکہ ساری دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی کونے میں مسلمانوں پر کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو یوں سمجھیں کہ گویا ہم پر تکلیف آ گئی ہے ہمارے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے مسلمانوں کی تکلیف کا احساس ہونا اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا یہ ہمارے ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوا مسلمان آپس میں بھائی ہیں سورہ حجرات دوستو آج کل فلسطین میں جس طرح مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بمباری کا نشانہ بنیا جا رہا ہے شدید زخمیوں کو جب ہسپتالوں میں داخل کروایا جاتا ہے تو ظالم وہاں پر بھی رحم نہیں کھاتے اور دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں فلسطین میں ایسا ملک جبری چل رہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی ہی سرزمین سے بے دخل کر کے بیت المقدس کی جگہ پر حیکل سلمانی تعمیر کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں تقریباً ستر سال سے اسرائیلی سرزمین فلسطین پر ناحق اور غاسبانہ قبضہ جمعے ہوئے ہیں جس میں پوری دنیا کے کفار و مشرقین ان کا مالی ساتھ دے رہے ہیں اور فلسطین میں اس دیس نکالی کی جنگ کو جائز قرار دے کر اس جنگ کی حمایت بھی کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت اور خاموشی ناقابل معافی ہے ناظرین جب اللہ تعالی نے فرما دیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو پھر اس قسم کی بے حسی کے بعد مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں مسلمان نہیں کافر و مشرق ہیں ایسے تمام لوگوں کے لئے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی کا حکم ہے اس کو سمجھنے کے لئے ان آیتوں پر غور و فکر کیجئے گا اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان یعنی ظالموں کی خواہش کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا سورہ بقرہ آیت نمبر 145 ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کے پاس سچا اور اصلی علم قرآنی آ چکا ہے اب اگر آپ نے یا آپ کے ساتھیوں اور ماننے والوں نے اپنی قوم کے گمراہ خیالات اور خواہشات کی پیروی کی تو اللہ آپ لوگوں کو ظالم قرار دے دے گا اور آپ لوگوں کا بھی وہی انجام ہوگا جو ظالموں کا حشر کے دن ہوگا لہٰذا ارشاد باریت اللہ ہوا اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا سورہ آل عمران آیت نمبر 58 یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی فرد ظالم ہو جاتا ہے وہ اللہ کی محبت اور رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور جو آدمی اللہ کی محبت اور رحمت سے محروم ہو گیا اسے شیطان اچک لیتا ہے اور اس آدمی کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دیتا ہے ناظرین اگرامی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے پانچ ادوار بیان فرمائے ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے پانچ دور ہوں گے پہلا دور نبوت کا دوسرا دور خلافت راشدہ کا تیسرا دور ملک عاز یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہتوں کا چوتھا دور ملک جبری یعنی ظلم و ستم کا اور پانچوں دور خلافت عالی منحاج النبوت کا ناظرین پہلا دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو کہ آپ کی پیدائش سے لے کر وسال تک کا دور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ کی حکومت بھی کی غزوات میں حصہ بھی لیا بے شمار مسائب بھی برداشت کرنے پڑے اور اس کے بعد فتح مکہ بھی حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی اسلام کے شروع سے لے کر فتح تک تمام حالات دیکھے جس میں آخر پر ہر طرف امن و امان اور معاشی استحکام ہو چکا تھا نبوت کا یہ دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ گیارہ ہجری میں اختتام پذیر ہو گیا دوسرا دور خلافت راشتہ کا ہے جس میں چاروں خلفہ راشدین نے باری باری نظام حکومت سنبھالا اور عدل و انصاف کی مثالیں قائم کر دیں پھر اس میں حضرت حسن علیہ السلام کی حکومت بھی اسی دور میں گنی جاتی ہے جس میں انہوں نے مسالحت بہادری اور دین کے لیے قربانی کی ایسی مثالیں دنیا کے سامنے پیش کی جس کی نظیر نہیں ملتی یہ دور بھی چالیس ہجری تک ختم ہو چکا تھا ناظرین تیسرا دور ملک آز یعنی کارڈ کھانے والی بادشاہت ہے جس میں وراستی بادشاہتیں چلتی رہیں آز کا مطلب ہے جب کوئی شخص کسی چیز کے حاصل کرنے میں بے انتہا حریص ہو اور باپ کے بعد بیٹا منصب پر بیٹھنے کے بارے میں حرص کرے اسے ملک آز کہتے ہیں اس سلسلے میں آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی رہیں اور جنگیں لڑی جاتی رہیں امت کا یہ دور بہت لمبا رہا اور اس دور میں بنو امیہ بنو عباز خلافت عثمانیہ اور دیگر متفرق بادشاہتیں چلتی رہیں ناظرین گرامی بنو امیہ قریش کا ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ تھا اسی خاندان نے خلافت راشتہ کے بعد تقریباً ایک صدی تک ملوکیت سنبھالی اور اسلامی فتوحات کو بام عروج پر پہنچایا جس کی سرحدیں ایک طرف چین اور دوسری طرف اسپین تک پھیلی ہوئی تھی البتہ مرکزی خلافت کے خاتمے کے باوجود اس خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن الداخل اسپین میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا جہاں چودہ سو بانوے عیسوی تک اموی سلطنت قائم رہی خلافت راشتہ کے خاتمے کے بعد عربوں کی قائم کردہ دو عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت عباسیہ ہے خاندان عباسیہ کے دو بھائیوں السفہ اور ابو جعفر المنصور نے سات سو پچاس عیسوی بمطابق ایک سو بتیس ہجری خلافت عباسیہ کو قائم کیا اور بارہ سو اٹھاون عیسوی بمطابق چھ سو چھاون ہجری میں اس کا خاتمہ ہو گیا یہ خلافت بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی تھی تحریک نے ایک عرصے تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور بلاخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسر اقتدار آ گئے خلافت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کے عثمانی خاندان کو مصر کی خلافت عباسیہ سے یہ ذمہ داری وراست میں ملی فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح نے خلافت کا دعویٰ کیا اس کے پوتے سلیم اول کی فتوحات اسلامی مقدس زمینوں تک وسیع ہو گئیں اور عثمانی خلافت کے علم بردار بن گئے دوستو ویسے تو یہ زمانہ خلافت عالی منحاج النبوت سے مرتبے میں کم رہا لیکن اس میں بھی حکم حاکم کے ساتھ تمام اسلامی امور جیسے سومو سلوات قضا زکوات و خراج اور جہاد جیسے اہم امور کو باقیدگی سے سرنجام دیا اس لیے امت مسلمہ کے لیے یہ دور بھی بہترین ادواروں میں شامل رہا یہ دور انیس سو چوبیس عیسوی تک چلتا رہا اور خلافت عثمانیہ کے ساقت ہونے کے بعد یہ دور بھی ختم ہو گیا چوتھا دور ملک جبری یا ملک جبریہ کا دور ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی جمہوریت کا پرچار کرنے سے شروع ہوا جس کو سو سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے یہ ہم پر مسلط ہے جس میں حکومت طاقت سے چلتی ہے اور یہ بدترین دور ہے جو امت مسلمہ پر سب سے زیادہ بھاری پڑ رہا ہے اس وقت امت مسلمہ پوری دنیا میں بدحال اور بے حال ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں اور وہ سو سال سے اس جابرانہ نظام میں غوتے کھا رہے ہیں مسلمانوں کو ستا کر ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے دنیا میں کہیں کہیں مسلمانوں کو زندہ جلایا بھی جا رہا ہے مسلمان ہونا اور کلمہ حق بلند کرنا ان کا جرم ثابت ہو رہا ہے اس سے اگلا دور امام مہدی علیہ السلام کا ہوگا جس میں پوری دنیا پر اسلامی حکومت کا نافذ ہوگا اور امن اور خوشحالی آئے کی یوں امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی پہلی علامت پوری ہو چکی ہے دوستو دوسری علامت میں مسلمان حاکموں کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہونا ہے حضرت سعید خزری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت پر ان کے حاکم کی جانب سے ایسی شدید آزمائش نازل ہوگی کہ ایسی آزمائش کسی نے نہیں سنے ہوگی اللہ کی یہ کھلی ہوئی زمین بھی مسلمانوں پر تنگ ہو جائے گی اور پوری زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی بندہ مومن کو کوئی ایسی پناہگاہ نہیں ملے گی جہاں اسے ظلم و ستم سے نجات ملے ایسے وقت میں اللہ رب العزت میری اولاد میں سے ایسی شخصیت کو بھیج دے گا جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی آسمان کے فرشتے اور زمین کے فرشتے دونوں اس سے راضی اور خوش ہوں زمین کسی بیج کو بغیر اگائے نہیں چھوڑے گی آسمان سے اللہ رب العزت موصلہ دھار بارشیں ان پر برسائے گا وہ زمین میں سات یا آٹھ سال یا نو سال زندہ رہیں گے اہل زمین کے ساتھ خیر کے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے زندہ لوگ مردوں کے زندہ ہونے کی تمنا کریں گے ناظرین یہ روایت مستدرک حاکم میں لکھی ہوئی ہے ناظرین حدیث پاک کے مطابق وہ حاکم صرف نام کے مسلمانوں کے اندر سے درندہ صفت اور منافق ہوں گے اور چند دنیاوی فائدوں کے لیے امت مسلمہ پر ظلم کرتے رہیں گے یہ وہی وقت ہے جس سے امت مسلمہ گزر رہی ہے فرمان باری تعالیٰ ہے اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ناظرین اس کے تفسیر میں صدر الافضال مفتی سید محمد نئیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ خطاب مومنین مکلفین سے ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور جو بھی مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے رفع درجات کے لیے ہوتی ہے مشکوات شریف کے صفحہ نمبر تین سو پندرہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میں بادشاہوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں بادشاہوں کے دل میری دستہ قدرت میں ہیں جب لوگ میری تابداری کریں میں بادشاہوں کے دلوں میں رحمت اور نرمی ڈال دیتا ہوں اور جب میری مخالفت کریں تو ان کے دلوں کو عذاب اور غزب کی طرف پھیر دیتا ہوں پھر وہ ان کو سخت ایزائیں دیتے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ بادشاہوں کو برا کہنے میں مشغول نہ ہوں بلکہ ذکر اور آجزی اختیار کریں پھر بادشاہوں کی طرف سے میں کافی ہو جاؤں گا یعنی وہ رایہ کے ساتھ سلوک و محبت سے پیش آئیں گے ناظرین جن حکمرانوں کو ہم ظالم اور جابر کہتے ہیں یہ کہاں سے آئے کس قوم میں سے آئے تو جواب یہی آئے گا کہ یہ ہم ہی میں سے آئے یہ ہمارے ہی درمیان پلے بڑے اور آج حکمران بنے بیٹھے ہیں پھر یہ اتنے ظالم کیسے بن گئے اقتدار میں آنے سے قبل تو یہ ہمارے درمیان نظر آتے تھے ہمارے دکھوں کو اپنا دکھ قرار دیتے تھے مہنگائی اور کرپشن اور ظلم کو ختم کرنے کے ہم سے وعدے بھی کرتے تھے مگر اقتدار میں آتے ہی یہ اتنے ظالم کیسے بن گئے حدیثِ قدسی میں اس کا جواب موجود ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لوگ میری اطاعت کریں تو میں بادشاہوں کے دلوں میں رحمت اور نرمی ڈال دیتا ہوں اور جب لوگ میری نافرمانی کریں تو حکمرانوں کے دلوں کو غضب کی طرف پھیر دیتا ہوں پھر وہ ان کو یعنی قوم کو سخت ایزائن دیتے ہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب حکمران قوم کو تکالیف پہنچاتے ہیں جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حجاج بن یوسف خدا کی طرف سے ایک آزمائش تھا جو بندوں پر گناہوں کے موافق آیا ناظرین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہمیں ظالم حکمرانوں کے نقصان سے بچنے کا طریقہ بتاتے ہیں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تجھے ظالم بادشاہ کے ساتھ ابتلاع واقع ہو جائے اور اس کے سبب سے تیرے دین میں نقصان پیدا ہو جائے تو اس نقصان کا کسرت استغفار کے ساتھ تدارک کر اپنے لیے اور اس ظالم بادشاہ کے لیے ناظرین آج کل ظالم حکمران اپنی عوام پر بے پناہ ظلم و ستم کرتے نظر آتے ہیں ہر طرف ظلم کا دور دورہ ہے اسلامی ملکوں پر پسے پردہ کافر حکمرانی کر رہے ہیں اور مسلمان حکمران اللہ کے قانون کو بھول کر منمانیاں کرتے نظر آتے ہیں جن کو کافروں کی پشت پناہی حاصل ہے نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی انصاف ہے نہ ہی یہ اسلامی ریاست اسلام کے نفاظ کو نافذ کرتی نظر آتی ہیں ہر طرف بدمنی خوف بھوک افلاس اور ظلم کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں یہ حاکم کفار کے دوست اور دنیاوی فائدہ لینے والے حاکم ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ٹارچر سیلز بنائے گئے ہیں مسلم عورتوں کی بے خرمتی اور بچوں بڑھوں کا استحصال ہو رہا ہے جس پر حکمران نہ صرف خاموش ہیں بلکہ برابر کے شریک بھی ہیں یہی وہ بدترین دور ہے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں فرمایا ہے یہاں پر قانون صرف غریب کو سزائیں دینے کے لیے ہے اور امیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے جبکہ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو انصاف کا کیا امدہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا تھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قریش قبلہ بنو مخزوم کی ایک عورت اس کے معاملے میں جس نے چوری کی تھی کافی فکر مند ہوئے وہ کہنے لگے کہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون گفتگو کرے گا لوگوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کون اس کی جرت کر سکتا ہے چنانچہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی خدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم سے پہلے کہ لوگ اپنی اس روش کی بنا پر ہلاک ہوئے کہ جب کوئی آلہ خاندان کا شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کمزور حال شخص چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا امام ترمیزی کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے بنو مخصوم کی اس خاتون کا نام فاطمہ بنتِ اسود بن عبدالعصد تھا جو ابو سلمہ کی بھتیجی تھی یہ ابو سلمہ ام المومنین ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موں بولا بیٹا بنا لیا تھا بعد میں اللہ تعالی نے موں بولا بیٹا بنانے سے منع فرما دیا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں عرض کرنے کے لیے اس لئے منتخب کیا گیا تھا کہ وہ کمسن بچے تھے اس لئے خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش نہ بھی مانی تو اسامہ سے ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بچے تھے حدود کے نفاس میں کسی کی رعایت نہیں جائز قانون کے نفاس میں امیر غریب کا فرق کرنا اللہ کے غزب کا موجب ہے کیونکہ اس سے قانون کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے جس غلطی میں متعدد افراد شریک ہوں اس کی شنات سب کے سامنے ذکر کر دینی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تنبیح ہو سکے اپنی بات میں قسم کھانا جائز ہے اگرچہ کسی کو اس پر شک نہ ہو البتہ بلا ضرورت قسم کھانا مکروح ہے اور جھوٹی قسم کھانا حرام اور بڑا گناہ ہے دوستو بظاہر چوری کا یہ معاملہ آج کل اتنا سنگین نہیں سمجھا جاتا لیکن اس حدیث میں کتنے پہلو ایسے نکلے ہیں کہ جن پر شریعت کا نافذ ہوتا ہے اور شریعت اسلامی کا اطلاق ہی آج کے تمام مسائل کا حل ہے ہمارے دین میں تو ایسی آفاقیت ہے کہ اس کے قوانین کو اگر پورے عالم انسانیت پر نافذ کیا جائے تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں اور دنیا میں امن و امان کا دور دورہ ہو سکتا ہے اسی لئے جب امام مہدی علیہ السلام کا دور آئے گا اور اسلامی حکومت قائم ہوگی تب پوری دنیا اسلام کے موجزات اور برکات دیکھے گی ناظرین تیسری بڑی علامت میں شام اور عراق کا اقتصادی اور معاشی بائیکارٹ ہوگا یہ بات صحیح مسلم میں باب الفتن میں لکھی ہوئی ہے حضرت ابو نظرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جابر بن عبداللہ کے ساتھ تھے انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اہل عراق پر حالت آ جائے گی کہ ان کے پاس فقیز کی ایک مقدار گیہوں گدام اور درہم کی مالیت نہیں آئے گی تو ہم نے سوال کیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی حضرت جابر نے جواب دیا کہ عجم کی جانب سے وہ اس پر پابندیاں لگائیں گے اور تعاون روک دیں گے پھر فرمایا کہ قریب ہے کہ اہل شام کے پاس بھی دینار کی مالیت اور مد کی مقدار خوراک نہیں آئے گی ہم نے پوچھا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی تو جواب دیا کہ یہ پابندی روم یعنی اہل مغرب کی جانب سے ہوگی پھر تھوڑی دیر خاموش ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آخری امت میں ایک خلیف آئے گا جو مال کو مٹھی بھر بھر کر لوگوں میں تقسیم کرے گا اور شمار کر کے نہیں دیکھا راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو نظرہ اور ابو العلا سے کہا کہ تمہاری عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کیا رائے ہے کیا لب بھر بھر کر تقسیم کرنے والے عمر بن عبدالعزیز ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز نہیں ہیں ناظرین اس حدیث میں دو بڑی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں پہلی علامت میں اہل عراق پر عجم کی جانب سے خوراک اور کاروبار پر پابندی کا ذکر ہے اور دوسری میں اہل شام پر بھی خوراک اور کاروبار کی پابندی کا ذکر ہے ناظرین انیس سو نوے عیسوی میں عراق کا قویت پر حملے کے بعد خلاف بین الاقوامی مخالفت کا آغاز ہوا عالمی برادری نے اس حملے کی مضمت کی اور انیس سو اکانوے عیسوی میں امریکہ کی سربرائی میں ایک فوجی اتحاد نے عراق کو قویت سے بے دخل کرنے کے لیے خلیجی جنگ کا آغاز کیا خلیجی جنگ کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پالیسی کے ساتھ صدام حسین کو چیک رکھنے کے لیے کوشش کی روک تھام کی پالیسی بنائی گئی اس پالیسی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی متعدد اقتصادی پابندیاں شامل تھیں عراقی کردستان اور جنوب میں کرد شیعوں میں کردوں کو عراقی حکومت کے فضائی حملوں سے بچانے کے لیے امریکہ اور برطانیہ کے اعلان کردہ عراقی نو فلائز زون کے نفاس کا اعلان ہوا اور عراقی ہتھیاروں سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عراق کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے جاری معاینہ کیا گیا یہ معاینہ اقوام متحدہ کے خصوصی کمیشن یو این ایس کام نے کیا تھا یو این ایس کام نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے تعاون سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کیا کہ عراق نے اپنی کیمیائی حیاتیاتی اور جوہری ہتھیاروں اور سہولیات کو ختم کر دیا جائے خلیجی جنگ کے بعد کی دہائی میں اقوام متحدہ نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے عراقی کانسل کی سولہ قرارداد منظور کی ممبر ممالک نے ان کو برسوں سے بتایا ہوا تھا کہ عراق خصوصی کمیشن کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اور وہ اسلحے سے پاک ہونے کی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لینے میں ناکام رہا ہے عراقی عہدداروں نے انسپیکٹرز کو حراسان کیا اور ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالیں اور اگست انیس سو اٹھانوے عیسوی میں عراقی حکومت نے انسپیکٹرز کے ساتھ تعاون کو مکمل طور پر معتل کر دیا اور ان پر الزام لگایا کہ انسپیکٹرز امریکہ کی جاسوسی کر رہے ہیں جاسوسی کے الزامات کو بعد میں ثابت کیا گیا اکتوبر انیس سو اٹھانوے عیسوی میں عراقی حکومت کو ختم کرنے کی پالیسی بنی عراق لبریشن ایکٹ کے نفاس کے ساتھ ہی امریکی سرکاری خارجہ پالیسی بن گئی اور اس ایکٹ نے عراقی جمہوری حزب اختلاف کی تنظیموں کے لیے عراق میں جمہوریت میں منتقلی کی حمایت کے لیے ایک پروگرام قائم کرنے کے لیے ستانوے میلین ڈالرز فرام کیا اور یہ قانون اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قرارداد چھ سو ستاسی میں تیش شدہ شرائط سے متصادم ہے جس میں ہتھیاروں اور اسلحے کے پروگراموں پر توجہ دی جاتی ہے اور حکومت میں تبدیلی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا عراق لیبریشن ایکٹ کی منظوری کے ایک ماہ کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے آپریشن ڈیزرٹ فاکس کے نام سے عراق پر بمباری مہم چلاتی اس مہم کی ایک واضح دلیل صدام حسین کی کیمیائی حیاتیاتی اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے حکومت کی صلاحیت کو روکنا تھا لیکن امریکی انٹیلیجنس اہلکاروں کو بھی امید تھی کہ اس سے صدام حسین کی طاقت پر گرفت کو کمزور کرنے میں صدر کے طور پر جارج و بوش کے انتخابات ہوئے اور امریکہ ایک زیادہ جارحانہ عراقی پالیسی کی سمت میں منتقل کر دیا گیا سن دو ہزار ایسوی کے انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے انتخابی پلیٹ فارم میں صدام کو ہٹانے کے منصوبے میں عراق لیبریشن ایکٹ کے ایک ابتدائی نکتے کے طور پر مکمل نفاس کا مطالبہ کیا گیا تاہم گیارہ ستمبر کے حملوں تک حملے کی طرف معمولی رسمی حرکت نہیں ہوئی اور ان سارے مراحل میں انسانی حقوق کی برے طریقے سے پامالی ہوئی پوری عراقی جنگ کے دوران میں تنازعے کے تمام اطراف سے انسانی حقوق کی پامالی ہوئی بمباری اور میزہ الحملوں کے نتیجے میں عام شہریوں کی اموات جو عام شہریوں کی ہلاکتوں کے سلسلے میں ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام رہے تھے ابو غریب نے امریکی فوج کے اہلکاروں کے ذریعے تشدد اور قیدیوں کے ساتھ بدسلو کی جس میں ہزاروں عراقی مرد و خواتین کو نظر بند کیا گیا ابو غریب پر تشدد میں اسمت دری جسمانی زیادتی اور وسیع پیمانے پر جنسی زیادتی وارٹر بورڈنگ نظر بند افراد پر فاس فورک ایسڈ ڈالنا نیند سے محرومی اور جسمانی مار پیٹ شامل تھی عراقی وزیر داخلہ بیان جابر کے مطابق جنوری دوہزار پانچ عیسوی سے جون دوہزار چھے تک بارہ ہزار سے زیادہ عراقیوں کی ہلاکت ہوئی جس نے بم دھماکوں گھاتوں اور دیگر محلک حملوں کے متاثرین کی پہلی سرکاری گنتی کی باغیوں نے عراقی شہری آبادی میں متعدد خود کش حملے کیے جن میں زیادہ تر شیعہ برادری کے اکثریت کو نشانہ بنایا گیا اور ہیومن رائٹس واج کی اکتوبر دوہزار پانچ کی ایک رپورٹ میں سیویلین حملوں کی حد اور ان کے مطلوبہ جواز کا جائزہ لیا گیا تھا خودکش بمباروں کے ذریعے منڈیوں اور دیگر مقامات پر بمباری کے ذریعے بچوں سمیت شہریوں کے خلاف حملے کیے گئے عراقی خانہ جنگی کے دوران میں بنیادی طور پر فرقہ وارانہ موت کے دستوں کے ذریعے عام شہریوں کے خلاف حملے ہوئے عراق بارڈی کاؤنٹ پروجیکٹ کے آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ عراق جنگ کے دوران میں شہریوں کی تین تیس فیصد اموات اغوا یا گرفتاری کے بعد عمل درامت کے نتیجے میں ہوئی ہے یہ بھاری اکثریت نامعلوم اداکاروں نے انجام دی جن میں باغی فرقہ وارانہ ملیشہ اور جرائم پیشہ شامل تھے سفارتکاروں اور سفارتی سہولیات پر حملے جن میں شامل ہیں بغداد میں اگست دو ہزار پانچ ایسوی میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں بم دھماکے کے نتیجے میں عراق میں اقوام متحدہ کے عالی نمائندے اور اقوام متحدہ کے اکیس دیگر عملے کی حلاکت متعدد سفارتکاروں کا سر قلم کیا گیا الجزائر کے دو سفارتی ایلچی علی بیلاروسی اور ایزڈین بیلکادی مصر کے سفارتی ایلچی الشریف اور چار روسی سفارتکار اس میں شامل تھے فروری دو ہزار چھے میں الاسکری مسجد پر بم دھماکے شیعوں کے ایک سب سے مقدس مقام کو تباہ کیا گیا جس میں ایک سو پینسٹھ سے زیادہ نمازی حلاک اور فرقہ وارانہ فسادات اور انتقامی قتل کو بڑھ گیا گیا دو ہزار سات میں بچوں میں غزائی قلت کی شرح اٹھائیس فیصد ہو گئی تھی دو ہزار سات میں بغداد یونیورسٹی کے وابستہ خاندانی اور بچوں کے امور کے ایک محقق ناصر محسن نے دعویٰ کیا کہ عراقی ساٹھ سے ستر فیصد بچے نفسیاتی پریشانیوں کا شکار ہیں زیادہ تر عراقیوں کو پینے کے صاف پانی تک رسائی نہیں تھی یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شمالی عراق میں حیزے کی وبا پانی کے ناقص میار کا نتیجہ ہے زیادہ تر عراقی ڈاکٹروں نے دو ہزار تین سے دو ہزار چھے کے درمیان ملک چھوڑ دیا لینسٹ اور الجزیرہ کے مضامین میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ پہلی اور دوسری عراقی جنگوں کے بعد کینسر پیدائشی نقائص اسقاط حمل بیماریوں اور قبل اس وقت پیدائش کے واقعات کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے امریکیوں کے دوران میں متعرف کرائے گئے یورینیم اور کیمیکل کی کمی واقع ہوئی ہے دو ہزار پندرہ کے آخر تک قوام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے مہاجرین کے دفتر کے مطابق چار آشاریہ چار لاکھ عراقی داخلی طور پر بے گھر ہو گئے تھے عراقی عیسائیوں کے آبادی جنگ کے دوران میں ایک آشاریہ پانچ سے کم ہو گئی اور دو ہزار تین میں دس لاکھ سے دو ہزار پندرہ میں پانچ لاکھ اور دو ہزار سولہ میں شاید صرف دو لاکھ پچھتر ہزار رہ گئی فارن پالیسی ایسوسییشن نے اطلاع دی کہ دو ہزار تین میں اس ملک پر حملے کے بعد مزید عراقیوں کو جذب کرنے میں امریکہ کی نا اہلی رہی ہے آج تک امریکہ نے بیس لاکھ سے زیادہ عالمی عراقی پناہ گزینوں میں سے صرف چورہ سی ہزار عراقیوں کو مہاجر کا درجہ دے دیا ہے اس کے برعکس امریکہ نے ویتنام جنگ کے دوران میں ایک لاکھ سے زیادہ جنوبی ویتنامی پناہ گزینوں کو سیاسی پناہ دی ناظرین اسی طرح شام کی صورتحال بھی بہت خراب ہے شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب گیر پیڈرسن متحدہ اب تک شام کے بہران کو حل کرنے کا کوئی طریقہ تلاش نہیں کر سکا انہوں نے شام کے بہران کے دس سال مکمل ہونے پر اقوام متحدہ سیکیورٹی کانسل کے فورم پر بات کرتے ہوئے کہا کہ شام کا بہران حالیہ تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک شمار کیا جائے گا اور شام کے عوام اس صدی کے عظیم تر متاثرین کہلائیں گے وائس اف امریکہ کی نامانگار ہیڈر مرڈوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ شام کے زیادہ تر علاقوں میں بظاہر اب جنگ ختم ہو چکی ہے جس سے شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت فاتح نظر آتی ہے دس سال سے جاری خاتمہ جنگی میں لاکھوں افراد حلاق یا بے گھر ہو چکے ہیں لا تعداد افراد لا پتہ زخمی یا پھر جیلوں میں عذیتناک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کرنسی اپنی قدر کھو چکی ہے پورا ملک ایک معاشی تباہی کی عزت میں ہے اب آبادی کا ایک چوتھائی حصہ عدلیب اور اس کے گرد اور نواح کے علاقوں میں مقیم ہے یہ علاقہ اپوزیشن کی آخری گڑھ سمجھا جاتا ہے جنگ یہاں جمود کا شکار ہے کبھی کبار کوئی حملہ ہو جاتا ہے جس کا کوئی فوری حل موجود نہیں عدلیب کے ایک چوک میں آویزان بینر پر لکھا ہے کہ ہمارا انقلاب اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک زیتون اور گھاس موجود ہے شام کے لیے اخوام متحدہ کے خصوصی نمائندے جیئر پیڈرسن اور امدادی امور کے رابطے کار مارٹن گرفتس نے سلامتی کانسل میں سفیروں کو بتایا کہ شام میں ایک کروڑ چھالیس لاکھ لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے یہ تعداد دوہزار اکیس کے مقابلے میں بارہ لاکھ زیادہ ہے اور آئندہ سال ایک کروڑ تریپن لاکھ تک پہنچ سکتی ہے انہوں نے شام کے لوگوں کو امید دینے کی ضرورت پر زور دیا جیئر پیڈرسن کا کہنا تھا کہ اندرونے اور بیرونے ملک حکومت کے زیر انتظام علاقوں اور حکومتی عملداری سے آزاد جگہوں پر شام کے لوگوں کو متواتر بڑھتے انسانی اور معاشی بھوران کا سامنا ہے اور خاص طور پر بے گھر افراد کے کیمپوں میں صورتحال انتہائی حولناک ہے اقوام متحدہ کے نمائندے نے بتایا کہ وسائل کم ہو رہے ہیں اور ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں بجلی اور اندھن پہلے سے زیادہ کم ہو گئے ہیں جبکہ بہت سے لوگوں کو ساف پانی اور طبی نگہ داشت تک رسائی نہیں ہے توانائی کی کمی کے باعث حکومت ملکی اداروں کو کئی روز تک بند رکھنے پر مجبور ہے جبکہ شامی پاؤنس کی قدر اب تک کی پست ترین ستح پر پہنچ گئی ہے اب ایسے لوگوں کو بھی مدد درکار ہے جنہیں وہ روایت اور اس میں بیان کردہ تمام باتیں من و ان پوری ہو رہی ہیں عراق اور شام کا بہران اتنا شدید ہو چکا کہ ایسی سختی شاید ہی مسلمانوں پر پہلے آئی ہو اس کے بارے میں روایات میں بھی آتا ہے کہ ایسی آزمائش ہوگی کہ جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا یہ وہ تیسری علامت ہے جو پوری ہو چکی ہے اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے چوتھی علامت آج کل ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں وہ ہے فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ اور مسلمانوں پر مظالم کافی سالوں سے کبھی فلسطین اور عراق کی جنگ چھڑ جاتی ہے اور بہت ہی قلیل مدت کے لیے جنگ بندی بھی ہو جاتی ہے لیکن یہودیوں کا بیت المقدس پر حیکل سلیمانی تیار کرنے کا خواب روز بروز قریب آ رہا ہے فلسطینی اپنے وطن اور دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کی نظرانے دیتے چلے جا رہے ہیں اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے پوری امت مسلمانیں اس مسئلے پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ناظرین اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو نظر آتا ہے کہ فلسطین پاک سرزمین ہے جس پر جلیل القدر پیغمبروں کے قدم پڑے ہیں عربستان سے قبلہ سام کی ایک شاخ ہے جو کہ کنعانی یا فونقی کہلاتی ہے پچیس سو قبل مسیح میں یہاں آ کر آباد ہو گئی پھر آج سے چار ہزار سال پہلے یعنی لگ بھگ دو ہزار قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار سے جو دریائے فرات کے کنار آباد تھا ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا نام اسرائیل بھی تھا ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت یہیہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اسی سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں آباد ہو گئے اسی مناسبت سے یہ خطہ زمین پیغمبروں کی سرزمین کہلایا مگر آج کل وہاں شروع فساد پھیلا ہوا ہے رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی انہیں دربدر کر دیا تھا ان پر ظلم کیے زلیل کر کے رکھا اور ان کا قتل کیا جان بچانے اور چین سے جینے کے لیے یہودی انہیں علاقوں کی طرف رخ کرتے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی رومیوں کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکالا گیا اور ان کی عبادت گاہیں بھی تباہ کر دی گئیں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے دورے خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت ملی پندرہ ہجری بمطابق 637 عیسوی میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بخص کی وجہ سے اس چٹان جس پر قبط السخرا ہے یعنی ڈوم آف راک بنا ہوا ہے اس کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا تھا کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے تھے اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا تھا مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج والی رات اس چٹان پر سے براق اوپر آسمانوں کو اڑا تھا پھر جب سلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے لیکن عیسائی ظلم و ستم اور ظلط و خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے انیسویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابرے ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی جرمنی مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر کیے گئے ان کی بڑی تعداد امریکہ برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئے اسی دوران میں سہونیت کی تحریک نے جنم لیا اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا یہ تحریک یورپ امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں زمینیں خریدنے لگے یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 عیسوی تک میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا اور جب جرمنی ہار گیا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا 1917 عیسوی میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا جس کو اعلان بیلفور یعنی بیلفور ڈیکلیریشن کہا جاتا ہے اس میں کہا گیا کہ فلسطین میں برطانیہ آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا برطانیہ نے ان کو وہاں آباد ہونے اور منظم کرنے میں مدد دی جب فلسطین کے عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگا اور دونوں کے درمیان میں شدید جھڑپے ہونے لگیں تو برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کہا اقوام متحدہ نے 1947 عیسوی میں فیصلہ دیا کہ فلسطین کو دو ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے مغربی علاقہ جہاں یہودیوں کی اکثریت آباد تھی وہاں یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کریں اور مشرقی علاقے میں فلسطینی عرب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا جبکہ فلسطینی مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان میں ایک یہودی ریاست کے قیام کو یک سر مسترد کر دیا یہودیوں نے چودہ مئی 1948 عیسوی کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان میں جنگ چھڑ گئی یہ جنگیں انیس سو ست سٹھ تک چلیں جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے بقیہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر شام لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد اقصہ سمیت مقدس مقامات ہیں اردن کے قبضے میں تھا یہ صورت حال انیس سو ست سٹھ تک جاری رہی اور انیس سو ست سٹھ کی عرب اسرائیل جنگ کے اختتام اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا مقدس مقامات تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئے دوستو اب ہم پانچویں علامت کا ذکر کریں گے جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ عرب میں بے شمار فتنے سر اٹھائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے سنا آپ نے بیان کیا کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا آپ اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی چھے نشانیاں شمار کر لو میری موت پھر بیت المقدس کی فتح پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں تاؤن پھیل جاتا ہے پھر مال کی کسرت اس درجے میں ہوگی کہ ایک شخص سو دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا پھر فتنہ اتنا تباہ کن عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہو پھر صلح جو تمہارے اور بنی اسفر یعنی نرائے روم کے درمیان ہوگی لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے اس میں اسی جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ماتحت بارہ ہزار فوج ہوگی یعنی نو لاکھ ساٹھ ہزار فوج سے وہ تو تم پر حملہ آور ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا دور جب آئے گا تو اس میں بیٹھنے والا کھڑا رہنے والے سے بہتر ہوگا کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جو اس میں جھانکے گا فتنہ بھی اسے چک لے گا اور اس وقت جسے جہاں بھی پناہ مل جائے بس وہیں پناہ پکڑ لے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا سکے اور ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کیسی حدیث کی طرح البتہ ابو بکر راوی حدیث ہیں اس نے روایت میں اتنا اور زیادہ بیان کیا کہ نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گئے اور وہ عصر کی نماز ہے ناظرین آج کل نہ صرف عرب کے بیشتر ممالک ان فتنوں کی زد میں آ چکے ہیں بلکہ پوری امت مسلمہ ان سے نبردازمہ ہے اس علامت کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد قریب ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستو اعباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے کمینٹس میں آپ ہم سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور کن کن موضوعات پر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی کمینٹس کر سکتے ہیں لیکن یہ سب کرنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ